اعوذ باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کنا و دو ایہ کنستائن آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں لیتل ایلیز جو جنیٹکس کا ایک ٹاپک ہے اور لیتل ایلیز میں ہم نے پڑھنا یہ ہے کہ لیتل ایلیز کیا ہے اور یہ کس طرح باڈی کو جو ہیں نبو ایفیکٹ کرتے ہیں لیتل ایلیز جو ہیں وہ آیا اگر ہوموزائگس کنڈیشن میں ہے ہیٹروزائگس کنڈیشن میں ہے ٹھیک ہے ڈامیننٹ ہوں گے ریسے سے ہوں گے تو اس کا باڈی پر کیا اثر ہے ٹھیک ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن پڑھیں گے کہ لیتل ایلیز کیا ہے ٹھیک ہے یا لیتل جینز اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو جین آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک کریکٹر کنٹرول کرتا ہے باڈی میں اور یہ عام طور پر اس کے دو فارمز ہوتے ہیں ان فارمز کو بیسکلی ہم کیا کہتے ہیں ایلیل کہتے ہیں لیتل ایلیز کیا ہے جین ایکس ہے تو اس کے دو فارمز ہوں گے ایک کیپٹل ایکس ہوگا ٹھیک ہے اور دوسرا کیا ہوگا دوسرا سمال ایکس ہوگا ٹھیک ہے تو بیسکلی یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے نا ایک جین ہے اور اس کے دو فارمز جو ہے نا وہ علیل ہیں یا تو وہ کیپٹل ہوگا یا سمال ہوگا تو اینیہاو لیتل جینز کیا ہیں لیتل جین وہ جین ہے کہ اگر اس میں کوئی چینج آ جاتا ہے ٹھیک ہے جینز which result in the reduction of a viability of an individual اور become a cause for death of an individual carrying them اگر جین جو فیٹل ہو ٹھیک ہے جو جس کے وجہ سے اگر وہ ایکسپریس ہو جائے تو وہ اس ارگنیزم کی death cast کرے اس کو بیسکلی ہم جینز کہتے ہیں ٹھیک ہے جین جو ہے وہ ہمارے survival کیلئے ضروری ہے اور یہ جو جین ہے ٹھیک ہے وہ لیتل کب بنیں گے جب اس میں mutation آئے گی ٹھیک ہے یہ یہ جو ہے ٹھیک ہے یہ جو third line ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو دیکھ لیں ٹھیک ہے mutation وہ death cast کریں گے ٹھیک ہے لیتل جین فرس ٹائم جو ہے جو ہے نا وہ کیو ناٹ نے جو ہے نا وہ study کوٹ کلر معلوم کر رہا تھا ٹھیک ہے کوٹ کلر ٹھیک ہے ایک یلو تھا اور ایک براؤن تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یلو اور سوری white تھا ٹھیک ہے تو عام طور پر جب آپ ایک راس لگاتے ہیں ٹھیک ہے expected result آپ کے پاس کیا آنا چاہیے آپ کے منڈیلین جنیٹک سے کہتی ہے کہ آپ کے پاس جو result آتا ہے وہ 3 ratio 1 آتا ہے 3 ratio 1 سے کیا مراد ہے 3 ratio 1 سے مراد ہی ہے کہ 3 جو ہے نا وہ آپ کے ایک character ہوگا ٹھیک ہے اور جو 1 ہے ٹھیک ہے وہ آپ کا let's say فر اگامپل ہم نے یہاں پر ایک white اور ایک yellow کو cross کیا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس expected result یہ آنا چاہیے کہ 3 yellow ہمارے پاس آنے چاہیے اور ایک جو ہے نا وہ white آنا چاہیے تو یہ 3 ratio 1 ہے لیکن اس کے پاس جو result آ رہا تھا وہ 2 ratio 1 تھا مطلب کیا ہے دو yellow آ رہے تھے اور ایک جو ہے نا وہ کیا آ رہا تھا white آ رہا تھا ٹھیک ہے expected result کیا تھا expected result کیا ہونا چاہیے تھا 3 ratio 1 اور اس کے opposite result کیا آ رہا تھا 2 ratio 1 ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے 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 mutate تھا اور وہ آرگینزم کی death cast کر رہا تھا ٹھیک ہے کس طرح death cast کر رہا تھا اور دیورنگ دے آہ ایمبریولوجی ایمبریولوجی سٹیج جو ہے جو ینگ ون تھا جو جو تھرڈ مسنگ تھا 2 ratio 1 آ رہا تھا 3 ratio 1 آنا چاہیے تھا جو تھرڈ ون تھا وہ مسنگ تھا وہ مر جاتا تھا تو اس لئے result کیا آتا تھا 2 ratio 1 آتا تھا اور یہ ہم یہ اس نے کیا نہیں کیا نہیں کر رہا تھا وہ لیتل جین معلوم نہیں کر رہا تھا بلکہ کیا معلوم کر رہا تھا صرف کوٹ کا معلوم کر رہا تھا تو وہ سسپینسڈ وہ کیوریوس آپ کہہ لیں کہ وہ پریشان تھا کہ یہ کس طرح 3 ratio 1 ریزلٹ آنا چاہیے اور میرے پاس تو وہ تھرڈ تھا وہ کیا کر رہا تھا وہ مر رہا تھا انبریولوجی سٹیج پیدا ہی نہیں ہو رہا تھا ٹھیک ہے اچھا لیتل الیز کے ٹائپز ہیں ایک ارلی آنسٹ ہے لیٹ آنسٹ ہے ٹھیک ہے کنڈیشنل ہے اور سی می لیتل ہے ٹھیک ہے تو ارلی آنسٹ سے کیا مراد ہے ارلی آنسٹ میں جو الیز ہوں گے لیتل الیز وہ ایمبریولوجی سٹیج میں ہی مطلب ایک فٹلیزیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ایمبریو ہے اس کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ایمبریو ڈیولپمنٹ کے دوران ہی اگر ایک الیل جو ہے وہ ایک ارگنزم کو مار دے کونسا الیل لیتل الیل اس کو ہم ارلی آنسٹ لیتل الیل کہیں ٹھیک ہے دوسرا لیٹ آنسٹ ہے ٹھیک ہے ہوتا ہے ارلی میں ہوتا یہ ہے کہ جو ہی ایمبریو جو ہے ارلی ڈیولپمنٹ کرتا ہے تو اسی دوران اسی ایمبریو لاجیکل سٹیج میں ہی لیٹ آنسٹ کی بھی ہوتی ہے لیکن وہ بعد مر جاتا ہے کنڈیشنل لیتل الیل وہ ہیں کہ جو انسان اپنی لائف گزار رہا ہے اور اس کو کچھ ایسے انوارمنٹ کنڈیشنز کا سامنا کرنا پڑے کہ جس کی وجہ سے ایک جین ایک الیل جو ہے وہ کیا ہو جائے وہ میوٹیٹ ہو جائے تو تیمپریچر سنسٹیویٹیز ہیں ٹھیک ہے یا مطلب کچھ کیمیکل سبسٹانز ہیں اس کی وجہ سے اگر ہو جائے ٹھیک ہے اس کو ایکسپوجر ہو جائے پاڈی کو اور جین یا میوٹیٹ ہو جائے تو اسی طرح سی می لیتل ہیں سی می لیتل وہ ہیں جو سارے پاپولیشن کو نہیں پمارتے بلکہ ایک خاص قسم کے انڈیویجول کو جو ہے نا وہ افیک کرتے ہیں لیکن مرغیوں میں ایک پاپولیشن ہے فارم ہے وہاں پر ایک جین لیکن ایک پرٹیکولر اس میں ہو گیا ہے تو اسی پرٹیکولر آرگینزم کی وہ کیا کرے گا وہ ڈیت کاس کرے گیا اسی پرٹیکولر سکشی کی وہ ڈیت کاس کرے گا تو وہ سی می لیتل ہے ٹھیک ہے یہ باتیں بھی ہو گئی ٹھیک ہے لیتل الیل جو ہے وہ ڈامیننٹ بھی ہو ریسیسیو ہے تو بھی وہ ڈیت کاس کرے گا ٹھیک گا ڈامیننٹ ایج جو ہے وہ اگر ہوموزائگس کنڈیشن میں ہے تو بھی وہ ڈیت کاس کرے گا ہیٹروزائگس کنڈیشن میں ہے تو بھی یition کاس کرے گا let's ایک ایک ایج اے A دل کیا اور اور ہیٹروزائگس کنڈیشن کیا ہے کیپیٹل اے سمال ٹھیک ہے رسیسیو لیتل ایلیز جو ہیں وہ بھی آرگنزم کو کھل کرتے ہیں ٹھیک ہے ہوموزائگس کنڈیشن میں صرف ٹھیک ہے اگر ڈامیننٹ ہے تو وہ ڈامیننٹ لیتل ایلیز اگر ہیٹروزائگس میں ہے یا ہوموزائگس میں ہے تو دونوں کی رسیسیو میں صرف اور صرف ہوموزائگس لائک یہ رسیسیو فارم ہے اور یہ ہوموزائگس ہے تو اس کنڈیشن میں اس کی ڈیت کاس کرے گا ڈامیننٹ لیتل ایلیز کی ہم نے یہاں پر جو ہیں وہ ڈسکشن کر لی ہیں ٹھیک ہے اگزامپل ہم یہاں پر لے لیتے ہیں کریپر ایلیل کی کریپر ایلیل جو ہیں وہ سٹنٹ گروت کاس کرتا ہے چکنز میں ٹھیک ہے ان کے جو وہ ہوتے ہیں پاؤں جو ہیں وہ شارٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ کریپر جین کی وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے کریپر جین جو ہے یہ کیا ہے یہ ڈامیننٹ جین ہے اور ہیٹروزائگس شکن میں یہ کیا شو کرے گا کریپر پینو ٹائپ شو کرے گا مطلب وہ جو لیکز ہیں وہ کیا نظر آئیں گے جی وہ شارٹ نظر آئیں گے اب وہی اس سے پہلے ہم نے جو بباد کی کیون آٹ نے جو ہے نا جو ایکسپیرمنٹ کیا تھا یہاں پر یہ کیا آ رہا تھا جب دونوں کو کراس کرتے ہیں ٹھیک ہے جب دونوں کو ایک نارمل کو ایک کریپر علیل والے کو دونوں کو کراس کرتے ہیں تو ہمارے پاس ریزولٹ کیا آنا چاہیے یا ہمارے پاس جو ریزولٹس ہیں وہ تری ریشو فور میں آنا چاہیے تھا ٹھیک ہے لیکن یہاں پر جو ہے نا وہ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو انسٹیٹ تو اپٹین ریشو اپٹین سٹری ریشو اینڈو ون تری نارمل ٹھیک ہے دیس اکر بکاز ہوموزائیگس کریپر چکن جو ہے نا وہ کیا ہوتے تھے جی وہ ڈائی ہوتے تھے مرتے تھے ہبھی ہم نے اس سے پہلے پڑا کہ تری ریشو ون آنا چاہیے لیکن ریزولٹ کیا آ رہا ہے ٹو ریشو ون آ رہا ہے وجہ یہ ہے کہ لاس پوائنٹ دیکھیں تو اس میں چکن کی ڈیتھ ہو رہی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ جو پی ہے سمال پی جو ہے نا ٹھیک ہے سمال پی نارمل رپریزنٹ کر رہا ہے کپیٹل جو ہے نا وہ کیا رپریزنٹ کر رہا ہے وہ میوٹیٹیٹڈ یا لیتل جو ہے نا وہ رپریزنٹ کر رہا ہے یہ گیمیٹس ہیں ٹھیک ہے آہ سوری یہ گیمیٹ ہے یہ گیمیٹ ہے یہ گیمیٹ ہے اس کی کمبینیشن اگر ہم دیکھیں دونوں کیپیٹل آتے ہیں تو پھر کیا ہوگا جی دونوں ڈومینٹ ہوموزائگس آتے ہیں تو وہ کے لوگ ٹھیک ہے ڈومینٹ ہیٹروزائگس آتے ہیں تو پھر وہ کیا ہوگا جی وہ کریپر ہوگا شارٹ ہوگا یہ بھی شارٹ ہے اور یہ کیا ہے یہ نارمل تو یہاں پر ہمارے پاس ریزلٹ کیا آگیا ریزلٹ ہمارے پاس ٹو ریشو ون آگیا کریپر کریپر اینڈ نارمل اور اس کا ریزلٹ وہ نہیں آ رہا ہے کیونکہ اس کی امبریونک سٹیج میں وہ کیا ہو رہی ہے ڈیتھ ہو رہی ہے ہنگٹنگٹنگ ڈیزیز ہنگٹنگ ڈیزیز کی بھی انکنٹرول مومنٹ ہوتی ہے اموشنل پرابلمز آتے ہیں راس آف تنکنگ آبیلیٹی آتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہنگٹنگٹنگ ڈیزیز جو ہے وہ کب آتی ہے انسان میں جب میوٹیشن آتی ہے ایک جین ہے اس کو ہم ایچ ٹی ٹی جین کہتے ہیں ٹھیک ہے ایچ ٹی ٹی جین ایک پروٹین کوٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہنگ ٹنگ ٹنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھ لیں آپ ایلیز کی کمبینیشن دیکھ لیں ٹھیک ہے ایچ ایچ اگر آتا ہے کیپٹل آتا ہے ڈامینٹ آتا ہے تو وہ اس سے جو ہے نا وہ جو ایفیکٹڈ پرسن ہے وہ کھل ہوگا اگر ہیٹروزائگس میں آتا ہے تو اس میں بی جو ہے نا وہ کیا ہوگا وہ اس کی ڈیتھ ہوگی اور جو ایچ ہے ٹھیک ہے یا ایس مال ہوموزائگس ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا یا ریسیسیو ہوموزائگس ہے اس میں کیا ہوگا جی وہ نارمل ہوگا جس طرح ہم نے ابھی یہاں پر پڑھ ٹھیک ہے یہ یہاں پر ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو یہ کیا ہے یہ ریسیسیو ہوموزائگس ٹھیک ہے اسی طرح یہ آپ خود سے جو ہے نا وہ دیکھ لیں تو یہاں پر پیرنٹو آن اگر ہم دیکھیں ٹھیک ہے پیرنٹو آن اور پیرنٹو دیکھ لیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے ہم یہاں پر ایبزرف کر رہے ہیں کہ یہ نارمل ہے یہ والا اور یہ کیا ہے یہ کیریر ہے ٹھیک ہے اس میں ایک ہنگٹنگٹن ایلیل جو ہے نا وہ موجود ہے ٹھیک ہے لیکن ہیٹروزائگس میں ہے یہ ریسیسیو ہے ٹھیک ہے یہ والا ٹھیک ہے یہ گیمیٹ بناتے ہیں یہ بنائے گا یہ بنائے گا اب اس کی کمبینیشن دیکھ لیں اگر یہ اور ساتھ میں جو ہے نا اگر یہ کمبائن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دوسرا یہ آتا ہے تو یہاں پر ہنگٹنگٹن ہوگا ٹھیک ہے اس کی ڈیتھ حقاز ہوگی ٹھیک ہے یہاں پر اسی طرح اگر ہم اس کو کمبائن کر لیتے ہیں with water with this گیمیٹ تو یہ بھی ہنگٹنگٹن ہوگا اگر ہم اس کو کمبائن کرتے ہیں with water with this one تو یہ نارمل ہوگا اور اب اسی طرح اگر ہم اس کو کمبائن کرتے ہیں with this one تو یہ بھی نارمل ہوگا ٹھیک ہے یہ پوسیبیٹریز ہیں یہ رسے سے وہ لیتل جینز ہیں اگر وہ رسے سے آتے ہیں تو بھی وہ کیا ہوگا جی وہ وہ لیتل ہوگا ٹھیک ہے اچھا جی اس کی ایک اور ایکزامپل جو ہے نا وہ رسیسیو لیتل کے لیتلے لیکی وہ بریکی ڈیکٹائل ہے یا بریکی ڈیکٹائلی ہے ٹھیک ہے بریکی ڈیکٹائلی میں کیا ہوتا ہے جی جو فنگرز ہیں وہ شارٹ ہوتے ہیں ان کی گروت صحیح نہیں ہوتی ٹھیک ہے یا آپ جو ہے نا وہ خود سے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں یہ جو ہے نا وہ بسیکلی اس کی کمبینیشن ہے ٹھیک ہے اے جو ہے نا کپیٹل سمال اے جو ہے وہ ریسیسیف ہے ٹھیک ہے اور یہ مکمل طور پر ڈس فنکشنل ہے ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ یہ بون کی شارٹ ایج کاس کرے گا ٹھیک ہے شارٹ گروت ہوگی تو اگر ہم ایک گیمیٹ یہ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ کیا ہے وہ ڈس فنکشنل ہے ایک گیمیٹ ہم یہ لے لیتے ہیں ساتھ میں یہ فنکشنل ہے اور یہ بھی فنکشنل ہے یہ دونوں اگر ہم کراس لگاتے ہیں تو یہاں پر جو کیپٹل ریسیسیف فون مزائگس آئے گا ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوگا جی وہ ہمارے پاس وہ لیتل ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح یہ بھی نارمل ہے یہ بھی نارمل ہے یہ بھی نارمل ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے نا وہ ریکی ٹکٹیلی جو ہے نا اس کی وہ کنڈیشن ہے سکل سلینیمیا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ اگزامپل دے سکتے ہیں ٹھیک ہے سسٹک فل پروسس کی اگزامپل آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے سو this is all about our today's lecture ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی question ہے تو آپ comment section میں لکھ سکتے ہیں thank you